موطرم ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ اسے بات نہیں کرے گا کلام نہیں کرے گا اس کا تسکیہ نہیں کرے گا ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے آئیے ذرا دیکھیں وہ بدنصیب کیا کرتے تھے کونسی خرابی ہے تاکہ ہم اور آپ بھی اس برائی سے بچے رہیں ورنہ نقصان ہوگا ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر ایک سو چھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نوہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَلَاسَتٌ لَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُوْمَ الْقِيَامَةُ وَلَا يَنُزُرُوا إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَا هُمَ ذَابٌ عَلِيمٌ تین ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا ان کا تسکیہ نہیں کرے گا اور ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے ابوزر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ایسا کہا تو ابوزر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں خَابُ وَخَسِرُ مَنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهُ وہ لوگ ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے کون ایسے بدرسیب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ بات ہی نہیں کریں گے ان کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں ان کا تسکیہ نہیں کریں گے ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے کون ہیں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنیے ناظرین اکرام المسبیل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف القاضب نمبر ایک وہ بدنصیب ہوگا جو اپنا کپڑا ٹکھنے کے نیچے لٹکاتا ہے اب غور کریں ٹکھنے کے نیچے جو بھی کپڑا پہنڈ آئے کل قیامت کے دن اللہ اس بدنصیب سے بات نہیں کرے گا اس کی طرف نہیں دکھے گا بہت سارے لوگوں کپڑے نیچے ہیں جھاڑو مار رہے ہیں صاف کر رہے ہیں آپ ان کو کہیے بھئیہ کٹ لیجئے اوپر آہ نہیں سب چلتا مولی صاحب سب چلتا نہیں بھائی بلکہ آگ میں جلتا ہے وہ عصہ اللہ بات ہی نہیں کریں گے معمولی نہیں ہے ہم اور ہم معمولی سمجھتے ہیں گناہ کو معمولی نہ سمجھئے لیکن جس کی شان میں غستاخی ہو رہی ہے وہ سب سے بڑا ہے جس کی بات نہیں مانی جا رہی ہے وہ سب سے بڑا ہے اللہ ہو اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو بڑا بدنصیب ہے وہ جو اپنے کپڑے ٹکھنے کے نیچے لٹکا رہا ہے ناظرین اکرام آج سے ہی کپڑے جو ہیں نیچے لٹک رہا ہے پینڈ لٹک رہی ہے کہنچی لے لیجئے اسو کٹ لیجئے ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے بات بھی مت کہیئے گا مولی صاحب نہیں بولے تھے ٹھیک ہے نا سمجھ گئے چلیے نمبر دو والمنان ایک وہ بدنصیب ہوگا جو احسان جتلاتا ہے ہم اور آپ اگر کسی پر احسان کرتے ہیں تو اللہ کیلئے کریں اور اپنے احسان کو جتلا کر نیکی کر دریا میں ڈال والا فارمولے پر عمل نہ کریں ایک تھیلہ لے لیجئے اور تھیلے کے نیچے پھار دیجئے تو پورا سامان نیچے گر جائے گا وہی حالت تو ہماری ہے ریاکاری کرتے ہیں شواف کرتے ہیں بتاتے ہیں احسان جتلاتے ہیں ہاں وہ کیا بات کرے گا اس کے لئے میں نے ایسا کر دیا میرا بھائی کیا بولے گا میں نے اس کے لئے ایسا کر دیا ویسا کر دیا میری بہن کیا کرے گی میں نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا میرا اتنا احسان ہے لیکن آج وہ احسان فراموش ہو گیا لوگ بولتے ہیں احسان فراموش ہو گیا آپ کسی کے ساتھ بھلائی کیجئے تو اللہ کے لئے کیجئے اور کبھی بھی اس امید سے مت کیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا بلکل نہیں آپ اللہ سے مانگئے اور کسی کی مدد اللہ کے بھروسے کیجئے اس بندے کے بھروسے مت کیجئے کہ میرے بری وقت میں کام آئے گا تو جو نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اسے بات نہیں کریں گے نمبر تین ایک وہ آدمی جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیشتا ہے مارکٹ میں آپ چلے جائیے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف مسجد میں ہیں ارے بھائی اسلام مارکٹ میں بھی ہے بھائی وہاں بھی اسلامی طور طریقہ اپنانا ہے تو جو کوئی اپنا مال بیشتا ہے جھوٹی قسم کھا کر بیشتا ہے آپ سمجھ لیجئے کل قیامت کے دن اللہ اسے بات نہیں کرے گا تو ناظرین ایکرام یہ تین بدنصیب تھے جس کا تذکرہ میں نے کیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو تینوں برائیاں تھی اس سے دور رکھے امین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں